اوشٹیلیہ جمین سے کرکیٹ جگت کو کئی بہترین تیج گینباز ملے ہیں جنہیں پوری دنیا میں اپنی پیچان ملی جیپ تھوارمسن ڈینیس لیلی بریٹلی گلین میگرہ جیسے درندروں نے ایک دنیا بر کے بلے بازوں میں پوری کریئر خوف بنایا رکھا لیکن کئی گینباز ایسے بھی رہے جو درمفتار یا دھار کے معاملے میں ان دگجوں کے اسطر پر نئی تھے لیکن بے بھی بلے بازوں کے لیے سردرد بنے رہے ایسے ایک تین باز ہیں اسٹوٹ کلارک جنہوں نے اوشٹیلیہ کے لیے ٹیشڈ ونڈے اور ٹی ٹنٹے کرکیٹ کھیلا اسٹوٹ کلارک لمبے کر کے مدیم گتی کی گینباز تھے جنہوں نے اپنی لائن لینڈ سے وہ لیوازوں کو پریشان کیا لیکن کرکیٹر بننے سے پہلے یہ ریال اسٹیٹ کا کام کر دے تھے اسٹوٹ کلارک کا جنم 28 ستمبر 1975 کو اوشٹیلیہ پراند نیو ساؤتھ ویلز کے سادر لینڈ میں ہوا تھا کلارک کے ماتا پتا انگلو انڈین سمودائے سے ہے ان کے پتا بروس چینے کے رہنے والے تھے جبکہ ماں میری کرناٹا کے کولار گولڈ فیلڈ علاقے کی رہنے والی تھی جہاں جسے کیجی ایپ کے نام سے جانا جاتا ہے اسٹوٹ کلارک نے 22 سال کے عمر میں نیو ساؤتھ ویلز کے لیے فرسٹ کلاس کریئر کی شروعات کی تھی حالانکہ کریئر کریئر شروع کرنے سے پہلے اسٹوٹ کلارک کی راہا کچھ الگ تھی اوشٹیلیہ کریئر میں اپنا نام کمانے سے پہلے اسٹوٹ کلارک نیو ساؤتھ ویلز میں ہی ریال اسٹیٹ ایجنٹ کے دور پر کام کر رہے تھے قریب پانچ سال تک وہیں اس کام میں لگی رہے پھر انہوں نے کریئر کو اپنا کریئر بنانے کی ٹھانی جہاں انہیں دیرے دیرے سفلتہ ملتی گئی حالانکہ اس کے لئے کلارک کو لمبا انتظار بھی کرنا پڑا قریب آٹھ سال تک فرسٹ کلاس کرکیٹ کھیلنے کے بعد دوزار پانچ میں اسٹوٹ کلارک کو پہلی بار ون ڈے کرکیٹ میں کھیلنے کا موقع ملا انہوں نے دسمبر دوزار پانچ میں اوشٹیلیہ کی اور سے ویسو کرکیٹ ایلیون کے کلاب ڈیبیو کیا وہی مارس دوزار چھے میں انہوں نے ساؤتھ افریقہ کلاب ٹیسٹ دیبیو کیا صرف کرکیٹ ہی نئے بلکہ اسٹوٹ کلارک نے پڑھائی کے معاملے میں بھی خود کو پیچھے نہیں ہونے دیا کومرس میں ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد اسٹوٹ کلارک نے فائننس میں بھی ڈگری حاصل کی وہاں صرف یہی نہیں رکے بلکہ دوزار نو میں انتراشتے کریر رکھنے کے بعد کلارک نے کانون کی پڑھائی بھی کی وہاں سیڈنی یونیورسٹی میں داکیر ہوئے اور وہاں کانون کی ڈگری حاصل کی دوزار پواتھ میں تیس سال کی عمر میں ڈیبیو کرنے والے اسٹوٹ کلارک اپنی میڈیم پیس کے لیے اور کسی ہوئی لیندھ کے لیے مشہور تھے انہوں نے ایسے سے لے کر بھارت اور ساؤت افریقہ کلاب ٹیسٹ سیریز میں جبردست پردسن کیا انہوں نے دگج بل لیوازوں کا اپنا سیکار بنایا حالانکہ انہیں اپنے پورے کریر میں کئی طرح کی چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے کارنگاہ کبھی بھی نیمی طور پر اوشٹیلیا ٹیم کا حصہ نہیں بن پا گئے انہوں نے اوشٹیلیا کے لیے چوبش ٹیسٹ میچ کھلے جس میں انہوں نے تیج دشملہ آٹھ چھے کی اسے سے چورانوے وکیٹ جٹکے اسٹوٹ کلارک نے مشیل سے شادی کی ان کے تین بچے ہیں اسٹوٹ کلارک بلے اور تیج کی اندوازوں جتنا میچ نہیں کھیل پائے لیکن انہوں نے کچھ میچ ہمیں ایسا پردسن کیا جو بولا نہیں جا سکتا تم میں دے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں